بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیار تھا گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آگئے اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا حاتم تائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا زبا کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمانوازی کی لاج رکھ لی ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی اس روز چالیس اونٹ زبا کیے گئے دعوت ختم ہوئی سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گفتگو حاتم تائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی ایک سردار نے کہا حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے ایک سردار نے کہا چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا یا سنا ہے حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور بھی مسکرا کر بولا بہت زیادہ مال و دولہ لٹانے کا نام سخاوت نہیں میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے باعث جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا سرداروں نے بھائیک آواز کہا نہیں دوستو ایسی کوئی بات نہیں حاتم تائی نے جواب دیا وہ تو ایک لکڑ ہارا تھا تمام سرداروں نے حیرت سے ایک میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا وہاں میں نے ایک بڑے شخص کو دیکھا اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک باری گھٹر اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگی ہوئے تھے میں نے ترس کھا کر اس کی مدل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا بابا جی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراں پیچھ ہٹ گیا پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے لوگوں کے کاندوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے مگر بابا جی آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اس گہرد میں لکڑھارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کے شہر میں ہاتھیم دائی رہتا ہے وہ سیکڑو انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے یہ سنکر لکڑھارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بینیازی سے کہا ہاتیم کے دو ہاتھ ہیں خدا نے مجھے بھی دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں کہتے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائے ہوئی روٹی کھاؤں کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گھٹھا سر پر اٹھا لوں سردار حیران ہو کر ہاتیم کو دیکھنے لگے تو ہاتیم نے کہا وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا پیارے دوستو دوسروں پر انعظار کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث سے عزت ہے تو ہاتیم تائیور غریب لکڑھارے کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ اچھی بات آگے بھی پھیلے تو ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ پاکستان جندہ بات